اب یہاں پہ question number 1 جو ہے x over x square minus a square اس کو میں simplified form لکھتا ہوں اس کو partialize کر لیتے ہیں x minus a اور x plus a اس کو ہم نے partialize کر لیا ہے اب اس کو میں اس طرح سے بھی لکھ سکتا ہوں x over x minus a x plus a is equal to a over x minus a plus b over x plus a اب اب اس کو ملٹیپلائیں بوٹھ سیڈز x minus a اور x plus a اس سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ کٹ جائے گا a into x plus a plus b into x minus a suppose کہ ہمارے پاس equation 2 اور 1 ہے تو یہ تو بلکل آپ لوگوں کے انٹر کے question ہے اب اگر x کی جگہ پہ ہم a put کریں a is equal to یہ 2 a plus 0 اب یہ میرے پاس آ جائے گا 1 by 2 is equal to a اسی طرح اگر میں a کی جگہ پہ minus a sorry x کی جگہ پہ minus a put کروں تو میرے پاس b کی value آ جائے گی minus a is equal to minus 2 a b اب یہ minus کٹ جائے گا یہ 1 by 2 is equal to b اب اس equation کو میں اس طرح سے لکھ سکتا ہوں 1 by 2 1 over x plus 1 by 2 1 over x plus a اس میں سے اگر 1 by 2 کاما لے لیں تو میرے پاس یہ standard form equation آ گئی ہے جو کہ میں پچھلے basic concept والی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر اس قسم کی ہمارے پاس اس قسم کا اس قسم کا ہمارے پاس fraction آ جاتی ہے اس قسم کا question ہے تو پھر ہم اس کا nth derivative کس طرح سے find کرتے ہیں یہ دیکھئے گا میں نے جو formula لکھا تھا پچھلے question میں اس کو میں ادھر لکھنے جا رہا ہوں یہ اس قسم کا question ہے جس میں a کی جگہ پہ یہ دیکھیں ax plus b اس قسم کا question میں نے پہلے لکھا ہے اور اس کو میں نے آپ لوگ کو بتایا بھی ہے کہ اس کا nth derivative میں آپ لوگ کو دکھائی بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چیز ہے ہم نے solve کیا اور اس کا ہم نے یہ formula نکالا تھا کہ nth derivative کس کے equal ہوتا ہے ادھر میں direct اس کا nth derivative والا formula use کرنے جا رہا ہوں دیکھئے گا کیونکہ یہاں پر a کی جگہ پہ one ہے تو ادھر میں لکھوں گا اس کو one x minus یہاں پہ b کی جگہ پہ a ہے تو a ہی لکھوں گا اب اس کی power میں a plus کرنا ہے nth derivative n plus 1 ٹھیک ہے اور minus 1 raise to power یہ آپ لوگ نے ویسے لکھتے نا minus 1 raise to power n factorial اب دیکھئے گا اب یہ جو a ہے اس question میں a کی value ادھر given ہے یہ start میں a اب ادھر ہمارے پاس a کی جگہ پہ 1 ہے تو 1 raise to power n 1 ہی ہوتا ہے لکھ 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 اگر لکھ لکھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ایسے بھی ٹھیک ہے آپ لوگ کا اچھا تو اگر اس question میں دیکھیں اب یہ second part ہے اس میں بھی سیم آپ لوگ نے یہ formula apply کرنا ہے minus 1 raise to power n factorial 1 raise to power n over x plus n plus 1 یہ لگیے ہمارا question solve